السلام علیکم فرنس پاکستان آرمی کی طرف سے پورے پاکستان کی فی میلز لڑکیوں کے لیے لیف نیٹ کی بڑی برتھی دوہزار تیس انوز کی گئی ہے پاکستان آرمی کو ایز ای لیف نیٹ فی میلز جائن کرنے کے لیے آپ کی کوالفیکیشن ایج ہائیٹ کون کون سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے یہ تمام انفرمیشنز میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے بلکل سکیپ نہیں کرنا تاکہ تمام ڈیٹیلز میں آپ تک پہنچا سکوں اور آپ پاکستان آرمی کو ایز ای فی میل لیف نیٹ جائن کر سکیں چینل پہ نئے ہیں یہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیو بی لیکن کو بھی لازمی دبا دیں پاک آرمی فی میل لیف نیٹ جاب کی مکمل انفرمیشنز اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پہ ٹیپ کرنا ہے جاز پی کے ڈاٹ ایکس وی زید اس طرح کلنک آپ کے سامنے آگیا ہے جاز پی کے ٹوڈے گورنم جاب اس کو آپ نے اپنے کار لینا ہے آپ کے سامنے جاب کی وف سائٹ اپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آرٹیکل دیا گیا ہے جائن پاک آرمی فا فی میلز ایز لیف نیٹ جاب دوہزار تیز آفٹر انٹرمیڈی ایٹ اس لئے کو جب آپ اپن کریں گے تو آپ کے سامنے اے ٹو زی انفرمیشنز اپن ہو کے آ جائیں گی پاکستان آرمی میں لیف نیٹ کی جاب پرمنٹ بیسز پہ ہے آپ کی کوالیفیکیشن جو رکویڈ ہے ایف ایسی بیچلر اور بی ایسی ہونے ضروری ہے صرف فی میلز اپلائی کر سکتی ہیں ٹریننگ کے بعد آپ کو لیف نیٹ کا رنگ دیا جائے گا اس میں تک منٹ آٹھ سو پلس مکن سیزت ناؤس کی گئی ہیں اس کی جیسی ٹیشن ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس جون دوہزار تیس ہے لیف نیٹ کے لیے الیجی بیٹی کریٹریہ کیا ہونا چاہیے تو فی میلز میریڈ اور ان میریڈ دونوں اپلائی کر سکتی ہیں کوالیفیکیشن آپ کی بی ایس نرسنگ فوریرز ہونا چاہیے یا تین سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے میڈوائی فری میں ایج جو ریکویرڈ ہے اٹھارا سے اٹھائی سال ہے آپ کی ہائیڈ جو ریکویرڈ ہے وہ پانچ فیٹ ہے وان فٹی ٹو پوائنٹ فور سنٹی میٹر ہونا چاہیے آپ کا جو ویٹ ہے اکارڈنگ ٹو بی ایم آئی ہونا ضروری ہے پوسٹ نیم جو ہے وہ ٹرین نرس ہے ٹرین نرس کے لیے جو ٹریننگ ہے وہ سکس ویک کی ٹریننگ کی جائے گی ملٹی ٹریننگ ایڈ ای 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 می راولی پینے میں ہوگی جو کہ سکس ویک کی ہوگی اور اس کے فوران بعد آپ کو جو ہے وہ لیفٹ نیٹ کا رینک دیا جائے گا اور اگر آپ نے ایف ای سی پارٹ ون میں فیفٹی پرسنٹ مارکس حاصل کی ہیں تو آپ الیجیبل ہیں ہوب سیٹیفیکیٹ پہ ہوب سیٹیفیکیٹ پہ آپ آپ اپلائی کر سکتی ہیں اور اگر آپ نے ایف ای سی کیا ہوا ہے انٹر میڈیئیٹ کیا ہوا ہے تو بی ایس نرسنگ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں فی میل انمیریڈ جو فی میلز ہیں وہ اپلائی کر سکتی ہیں میٹرک میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ایف ای سی میں آپ کے جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ مارکس ہونا ضروری ہے ایج آپ کی سترہ سے پچیس سال ہونے چاہیے ایک پانچ فیٹ آپ کا قدر کوئیڈ ہے بیٹ آپ کا اکارڈک ٹو بی ای 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 ہے آپ کی چار سال ٹریننگ کی جائے گی ایسی کیا ہوا ہے ففٹی پرسن مارکس ہساب تو آپ ہوپ سیٹرپیکیٹ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کونٹ کونٹ سے ریکوئیڈ ہیں اگر آپ آل انسٹیشن نہیں کروانا چاہتے ہیں اور آپ سیلیکشن سنٹر میں جا کے رسٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس آپ کو ریکوئیڈ ہیں یہ آپ نے لازمی نوڈ کر لینے ہیں اس آرٹیکل پر آکے آپ نے کیسے کرنا ہے پاکستان آرمی کی افیشل ویب سائٹ پر جا کے جائنپاکارمی.gov.pk پر رسٹیشن کرنی ہے جو کسٹارٹ ہے اور تیس جون دوہزار تیس تک جاری رہے گی اگر آپ نے سیلیکشن سنٹر پر جا کے رسٹیشن کروانا ہے تو یہ ڈاکومنٹس آپ نے لازمی ساتھ لے کر جانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈویٹائزمنٹ نوز کیا گیا اس کو بھی آپ ریلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس آرٹیکل پر آکے آپ مزید انفرمیشن جو ہے اس جابز کے متعلق لے سکتے ہیں کمپلیٹ آرٹیکل ہے ایڈوزی انفرمیشن یہاں پر دی گئی ہے تو فرنٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ان فیمیلز تک ہی ویڈیو پہنچ سکے جو کہ پاکستان آرمی کو ایز ای لیفٹنینٹ جائن کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ